اسلام علیکم ابرار کریشی یوٹیوب دیکھنے والوں کو آج کچھ ایم موضوعات کی اوپر بات ہوگی بنگلہ دیش کی ٹیم پہنچ آئے پاکستان کال سے وہ اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلیں گے پچھ کیسی ہوگی باقی معاملات کیسے ہوں گے اس سے قبل ان دونوں ٹیموں نے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ میں کتنے میچز کھیلے کون کتنا کمیاب ہوا جبکہ اس کے علاوہ محمد حفیظ جو کہ شروع دن سے بالنگ ایکشن ان کا متنازع رہا اس سے قبل بھی وہ مختلف حدثات سے گزرے ان کو بالنگ نہیں کرنے دی گئی اب پاکستان ورسیس بنگلہ دیش کی جو سیریس ہو رہی ہے اس میں بھی محمد حفیظ بالنگ نہیں کر سکیں گے ان کی اوپر الیگیشن لگا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ کروائیں گے اور ان کی اوپر جو آخری الزام لگا وہ جب وہ ڈونسٹی کرکٹ کھیلے تھے یہاں پہ انگلینڈ کی اندر تو یہاں پہ ان کی ایکشن کو رپورٹ کیا گیا تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان اب تک جو ٹیسٹ کی اگر بات کی جائے تو دس ٹیسٹ میچز کھیلے نو میں پاکستان نے کمیابی حاصل کی اسی طرح سے دیکھا جائے تو ٹوٹل دانو ٹیموں نے تیس ونڈے میچز میں ایک دوسرے کا آمنہ سامنہ کیا اور اس میں تیس میچز میں پاکستان کمیاب ہوا اور پانچ مرتبہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو اوڈی ای میچز میں شکست سے دوچار کیا اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ٹی ٹونٹی میں دانو ٹیم میں دس مرتبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی مدے مقابل آئی اور دس میں سے دو مرتبہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کو حیرانے میں کمیاب رہی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اندر بڑی مشکل کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم نے بنگلہ دیش کی کرکٹ بورڈ نہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں کھلنے جائیں گے جہاں پہ تین ٹی ٹونٹی ایک ونڈے میچ کراچی میں اور دو ٹیسٹ چیمپینشپ کے میچز جو ہیں وہ کھیلے گی بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے ساتھ تین مرتبہ بنگلہ دیش کی ٹیم مختلف عدوار میں پاکستان آئے گی ابھی پہنچے پھر اس کے بعد اوڈی اے کے لیے آئیں گے اور پھر ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے وہ پاکستان پہنچیں گے ہم بات کریں گے پاکستان کے صادق ٹیسٹ کریکٹر اور تجزیہ نگار جلال الدین صاحب سے اور دیکھتے ہیں کہ جلال الدین صاحب کیا کہتے ہیں ان کا کیا موقف ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کے حالات ہوں گے اسلام علیکم جلال الدین صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سب سے پہلے بتائیے کہ پاکستان کے اندر اس مرتبہ پشلی بار جب پاکستان ورسی سری لنکا کھیلے تو کچھ موسم آڑے آیا کیا لگتے آپ کو پچھ کی کنڈیشن کیسی ہوگی اور کس طرح کا میچ ہمارے شائکین کیسے مستفید ہوں گے کس طرح کے حالات ہوں گے دیکھیں یہ تو ٹی ٹوینٹی کی ویڈ ہے اور اس میں جو بھی پچھ بنتی ہے وہ پیٹنگ کے لیے ہوتی ہے اور ابھی کیونکہ تھوڑا سب موسم ہندہ ہے بارشیں ہوئی ہیں پنجاب میں زیادہ اگر میں نہیں سمجھتا کہ پچھ تو اچھی ہوگی پیٹنگ کے لیے موسم تھوڑا سا ہوگا بارش بھی ہو سکتی ہے مگر اوورال ٹی ٹوینٹی کرکٹ اچھی ہوگی اچھی ہوگی اس مہینے میں جنوری کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جو دن تھی جو آڑے آتی تھی باہر وہ اس طرح کا بھی کوئی element ہو سکتا ہے موسم کے دوران بلکل ایسے ایک اندازے کے مطابع لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جرال الدین صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ محمد حفیظ اس مطبع پھر بنگلہ دیش کے اگینس بالنگ نہیں کروا سکیں گے ان کا ایکشن جو تھا وہ متنازہ بن گیا اور وہ ٹیسٹ کے لیے پھر سے جائیں گے ان کے اوپر لنڈن میں کھیلتے ہوئے جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے تھے تو یہ اس طرح کی چیزیں پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ بالرز کے ساتھ ہی کیوں پیش آتی ہیں اور کیا وہ اس چیز سے دوبارہ سے نکل پائیں گے دیکھیں جب بھی ایک دفعہ آپ کا ایکشن سسپیکٹ ہویا ہے تو بہت ہارٹلی کوئی ایک آت پلیری دنیا میں ہوگا جو اپنے ایفیکٹیب میں اس کی رہی ہو ایکشن سا ہی کرنے کے بعد آپ سے دجمل کا حال دے کے لیے تھا تو ایک تو جب سسپیکٹ ہونے کی بیسک وجہ یہاں رہی ہے جب سے دوسرا ایزاد ہوا تھا اس کے لیے جب تک آپ الو بینڈ نہیں کریں گے آپ کی پورٹس نہیں جانتی ہوتی بول میں تو ایک تو بڑی وجہ جو آپ اسپینرز کی یا لیفٹ آم کی رہی ہے وہ دوسرا رہی ہے تو اب کیونکہ اس پہ کافی یہاں پہ سختی کی گئی ہے بلکہ دنیا میں ہی کافی سختی کی گئی ہے تو اب جو پرانے بولر ہیں جو اپنا اس ایکشن پر اسٹیبلش کر چکے ہیں یا ان کی مسل محموری میں یہ چیز بیٹ گئی ہے تو ان کو صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ ٹھیک دنیا کی اندر ایک سال سے زائد عرصے سے پاکستان نے یہ پوزیشن اپنے پاس رکھی لیکن بنگرہ دیش کے خلاف ہم نے دس ٹی ٹونٹی میچس کے لئے آٹھ میں کمیاب ہوئے اور دو میں نکامی ہوئی اگر اس بار پاکستان اللہ نہ کرے اگر وہ ہار جاتے ہیں ٹی ٹونٹی سیریوز تو پاکستان اپنی پوزیشن کو کھونے میں پاکستان کو خطرہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹونٹی میں کس طرح کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور کیا پاکستان اپنی پوزیشن مینٹین رکھ پائے گا پاکستان کی ٹیم جو ابھی کس طرح سے جب سے مزبہ آئے تو ٹی ٹونٹی کی پرفورمنس تو بہت فراب ہے اور بار بار چینجز سے ٹیم سیٹل بھی نہیں ہو رہی گا کپٹان بھی ہتے اور یہ سب کو چھوا اس کے باوچود بھی سٹارٹ آف دو مچ پاکستانی شویت ہوگا آن پیپر اور وہ بھی جو بھی آپ کہہ رہے بک میں فیورٹ پاکستانی ہوگا ہم سب کو پتائے کہ اس کے ایک ہور سے پورا پورا میچ چینج ہو جاتا ہے یہ گارنٹی تو نہیں ہو سکتی ہم یتنا کنفرم تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا جیت بھی سکتا ہے اور ہار بھی سکتا ہے بھنگلہ دیش ٹیم میں وہ ٹیم تو نہیں رہی جو پہلے گا بھی وقت کی تھی ہم نے کافی چیزیں بہت جیولپ کیوں بڑے اچھا پریئر بھی اگر کے پاس آگئے تو اچھا مخابلہ میں سمجھتا ہوں دیکھنے کو ملے گا آپ نے مصبا علاق صاحب کی بات کی مصبا علاق صاحب جب سے آئے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک آسٹریلیا سی ٹی ٹونٹی سیریوس اور پھر سری لنکا سے ہارنے کے بعد ہم نے اس مرتبہ بنگلہ دیش کے اگینٹ ساتھ بڑی چینجز کی اور نے پلیئرز کو لے کے آئے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تجربہ ہے بلکہ خصوص بنگلہ دیش وہ ٹیم جس نے انڈیا کو بھی ٹی ٹونٹی کے ایک میچ میں مات دی تو یہ تجربہ بھی کمیاب رہے گا یا پہلے تجربوں کی طرح اس کے اوپر بھی پانی پھیرتا ہوا دکھائی دے رہو کیا ایسا فیصلہ بطورے کوچ یا بطورے چیف سیلیکٹر اتنا جلدی اور اتنے زیادہ پلیئرز کے ساتھ کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو ان کے پاس دبل رول ہے اس سے جس طرح سے ٹیمے چینج کر رہے ہیں اس سے یہ بات بلکل واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے ان کے پاس کوئی فلائن نہیں ہے کانپیٹنس نہیں ہے کسی پلیئر پہ ریلائن ہی کر سکتے پہلے اسے کھلاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلائے کہ ان کی وزنم آف کرکٹ ایسے کوچ ایسے سیلیکٹر بہت نیک ہے اور ان میں یہ ڈیسیشن میکن نہیں ہے کہ کس پلیئر کو وہ اسٹابلش کریں گے نہیں یہ پلیئر اچھا ہے وہ ایک کے پیچھے ایک آپ دیکھے رہے ہیں سمان خاضر کو بٹھا ہے وہاں پہلے دو دو لیا فرم رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک دیسیشن سے بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان میں وہ کانپیٹنس نہیں ہے دیسیشن میکنگ ان کی فرم نہیں ہے اور وہ پہلے کھلاتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ تو سب سے ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا وہ پہلے دیسیشن لیتا ہے نائنٹی پرسن پلیئروں کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں اس کچھ دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی پلیئر کو انہیں تو فرم فیصلہ کرنا ہے اور اس پہ اپنا اسٹرک کرنا ہے جس طرح ساتھ ساتھ چینجز کر رہے ہیں اس سے تو بڑی کلیرلی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے دیسیشن میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے اور وہ ریلائے بھی نہیں کر رہا ہے کسی پلیئر پہ ہر ایک کو کھلا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے جلال الدین صاحب آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ یہ تھے جلال الدین صاحبک ٹیسٹ کرکٹر تجزیہ نگار کرکٹ کے حوالے سے بڑی عالی فہم اور فراست رکھتے ہیں محمد حفیظ بالنگ کریں گے بھی تو کس کام کیا اگر وہ بالنگ نہیں کر پائیں گے تو وہ ٹیم میں کیا بطور ٹیسٹ پلیئر کھیلیں گے ٹی ٹونٹی کے اندر یہ ایک سوالیہ نشان بن چکا مجھے نہیں لگتا کیونکہ سیلیکشن کے باوجود سکارڈ کا حصہ بننے کے باوجود وہ کسی میچ میں حصہ لیں گے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان ورسز بنگلہ دیش دلچسپ میچز ہوں گے پاکستان کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے تو یقیناً دو نہیں تو تینوں میچز جو ہیں وہ جیتنے ہوں گے اس کے علاوہ ساتھ نیک خلاریوں کو لے کے آئے تجربہ کیا ایک بندے کو دو دو ٹائٹل آپ نے دیئے چیف سلیکٹر بھی وہ ہے کوچ بھی وہ ہے وہ کوچنگ کرے یا خلارنگ کو سلیکٹ کرے لیکن اتنے جلدبازی میں فیصلے جو کیے جا رہے ہیں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ٹیلینٹیڈ ہوئے بھی لڑکے تو ان کے اوپر اتنا پریشر ہوگا وہ ایک ایسے ٹائم میں کھیلیں گے کہ ان کو لگے گا پہلے سے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر ہم پرفارم نہ کر سکے تو ہم ٹیم سے فارغ ہو جائیں گے اس میرے کہ جتنے بھی پلئیر کھیلنے نے ان کے اوپر دو تین گناہ زیادہ پریشر ہوگا نارمل کنڈیشن سے ہٹ کے لیکن اس کے باوجود تجربہ کرنا پڑتا ہے کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن یہ بڑا ایک امتحان ہے بالنگ کوچ اور چیف سلیکٹر اور کوچ مصباح الحق کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں کس حد تک آرامد ہوتی ہیں بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے سامنے آپ خلاڑیوں کو لے کے آئیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وہ جیتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس میں کمیابی حاصل کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور مجھے میری اس پروگرام کا ضرور فیڈبیک دیجئے اگلے کسی اپیسوڈ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی موسیقی